السلام علیکم رحمت اللہ وآلکار عزیز صاحب میں محمد قلیم ایک روز آپ کے دولت خانے پر جان سر کے ساتھ آیا تھا میں جان سر مجھے لے کر آپ کے دولت خانے پر آئے تھے معاف کیجئے میں آپ کے دولت خانے پر آیا تھا میرے ساتھ میرے ایک عزیز بھی تھے ہم دو لوگ تھے اور اسمبلہ قاتلی کی ساتھ بہت متاثر ہوئے تھے آپ سے بہت عزت ہے آپ کے دل میں ابھی بے احترام ہیں آپ کا سر ایک دن آپ نے جو الفاظ کہے آپ کی صورت آپ کی شبیحہ اور آپ کا مکان اور اس کی سجاوٹ سب کچھ سر آنکھوں میں ہیں آپ کے الفاظ کانوں میں ہیں ابھی تک آپ نے کہا تھا کہ چاچا ویڈیو بناو اور لوگوں کو بولو کہ مارچ میں نویرہ شیخ ان کے ساتھ ہوگی یہ تیسرا مارچ آنے کو اثر تیسرا مارچ آنے کو تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم جس کرسی پہ بیٹھے ہو یہاں پہ سپریم کورٹ کے جج سے بات ہو گئی ہے اور نویرہ شیخ مارچ میں باہر آجائے گی میں نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا جون صاحب نے بھی بہت دلاسہ دلایا تھا مجھے پھر اس کے بعد سر آپ نے خاتر بھی کی ہم نے وہ کھانا کھلایا پھرے لائز اوگل صاحب نے بریانی مگائی آپ کے بہت پڑے آلشان ڈائنگ ٹیول پہ جس پہ بہت سارا فروٹ رکھا ہوا تھا میں نے اور میرے جو ساتھی تھے میرے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر ہم نے آپ پہ نمک خیالیا تھا یہ جون صاحب کا یہ خلوص تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جھوٹے برطن بھی دینے دو میں دھو دوں گا وہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ نہیں ہم لوگ اگر یہ عزت دے رہے ہیں تو کم از کم ہم اس بات پہ خیال رکھیں کہ ہم سے کوئی غلط بات نہ ہو گئی ہم نے برطن دھوئے اور پھر اندر جا گیا ہم نے جب آپ کا کچھن دیکھا وہاں سٹور میں کافی کچھ سامان پڑا تھا تمام چیزیں دیکھی بھائی ہم نے ہم بہت متاثر ہوئے وہاں سے لکھ لے تو بس ہمیں لگ رہا تھا کہ اب دلی دور نہیں آ کر میں نے آپ کے کہنے کے مطابق اعلان بھی کیا کہ بھائی مارچ میں انشاءاللہ عظیم نویرہ شیخ بہار آ جائیں گے یہ میں نے سب لوگوں سے کہہ دیا اور جان صاحب نے بھی جو کچھ مجھے بتایا تھا جو رازداری کی باتیں تھی وہ بھی اس کا بھی میں نے ویڈیو بنا دیا اس کے تعلق سے بھی میں نے لوگوں کو بتایا کیونکہ مجھے سلیم صرف ایسے لگتا ہے کہ ہیرہ گولڈ کے تعلق سے جو بھی بات مجھے معلوم کرتی ہے وہ تمام انویسٹوں کے لیے امانت ہے سب تک وہ بات کو پہنچا دینا چاہے کیونکہ اس کو بچا کی کیا کریں گے اس کو کہاں خرچ کریں گے لے جائے بلیک میلر تو ہے نہیں ہم کہ بھئی یہ بات بتا کے مجھ جائے گا وہ بات بتا کے مجھ جائے گا یہ تو نہیں ہو سکتا سکتا اب میں نے آپ کو اس لئے فون کیا بھی فون تو میں کئی مہینوں سے کہتا ہوں سر آپ تو اور دیکھئے میں جان صاحب کو بھی کرتا ہوں یہ نمبرز ہیں اگر غلط ہوں تو آپ مجھے بتا دیجئے جان صاحب کا نمبر ہے 6305295998 یہ جان صاحب کا نمبر ہے اور آپ کے جو نمبر میرے پاس ہے سر وہ 7338435915 یہ ایک نمبر ہے پھر 7338435915 یہ نمبر پہ سر میں مسلسل ٹرائے کرتا رہتا ہوں کبھی انگیج ٹون آتی ہے کبھی فون بند آتا ہے کیا یہ نمبرز غلط ہیں سر کیا میں غلط نمبر پہ ڈائل کرنا ہوں اگر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے سر کہ میں آپ سے ایک بار حضر کرنا چاہتا تھا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں سر میں بہت دعا کرتا ہوں اپنی نمازوں میں اور جب میں اللہ سے توبہ کرنے بیٹھتا ہوں اور اپنے لئے توبہ کرتا ہوں تو آپ کے لئے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ کی تمام جو کوششیں ہیں اور کاوشیں ہیں نویرہ شیخ کو چھڑانے کے لئے اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرتا ہے میں رب کابا کی قسم تھا کے کہتا ہوں سر کہ میں نویرہ شیخ کا نہ دشمن ہوں نہ مجھے اس سے کوئی ذاتی نفع اٹھانا ہے نہ مجھے اس سے کوئی بہر ہے اس کے خاندان سے بہر ہے سر ہم غریب لوگ ہیں ہم غریب لوگ ہیں ساری زندگی محنت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں سر آپ اسے ملک کے ہیں ساری زندگی محنت کر کے بڑابے کے لئے کچھ رقم جو جمع ہوتی ہے وہ ساری رقم ان کے پاس ہے اب مخلصی کا عالم ہے تو اب کہاں جائے کام تو کوئی دے گا نہیں سکتا یہ جھکی ہوئی کمر کامتے ہوئے ہاتھ کمزور آنکھیں کون کام دے گا سر بتائی تو جہاں میرا پیسہ ہے وہاں میں کوشش کرتا ہوں اور وہاں یہ ویڈیو بنانا بولنا یہ کبھی ہرہ گول کے پہلے اپنی میری شکل بھی نہیں دیکھے ہوگی کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا یہ ہرہ گول میں بھی سر میں ایک دن آیا کوٹ میں میرا شیخ صاحبہ سے ملا میں دیکھتے ان کو رونے لگا پھر میں جب جانے لگا تو یہ لمرا ٹائمز والوں نے مائک آگے کیا کہا کے بتائیے 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 تو یہ تو میڈیا والے ہیں میں جو دل میں اس وقت آیا حقیقت جو تھی اللہ نے میری زبان سے لکھا لی میں نے کہہ دیا سلم سے میں گزارش کرتا ہوں بہت گزارش کرتا ہوں خون پہ تو بات کونی پاری اور آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں مجھے آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے میں جانتا ہوں اور جان سر کبھی کبھی ایک آیت بار بات ہوتی ہے تو اتنی کم بات کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں میرے ڈیڈی بیمار ہے میں ذرا مسروف ہوں اور میں کرتا ہوں بات کرتا ہوں چاچا باد میں بات کرنے یہ کہے کہ فون بند کر دیتے ہیں تو سر یہ مسئلہ کہاں ہاں لوگا ہوتا ہے یہ نہیں جو لوئیرز ہیں ان سے تو وہ نہیں راست ہے اور یہ جو لوگ ان کے آزو بازو میں ہیں یہ سب اپنا اولو سیدھا کرنے کے لیے جو ریل انویسٹرز ہیں اور جو نیڈی لوگ ہیں جن کو بہت ضرورت ہے ان کو پہنچنے نہیں دیتے پہنچنے نہیں دیتے سر وہ ایسا ہو گیا سر یہ محنت کریں مرگی انڈا گیا فقیر غریب انویسٹر بیچارے محنت کرتے ہیں گھر سے لکلتے ہیں جیسے تیسے کوٹ تک پہنچتے ہیں جیل تک پہنچتے ہیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا یہ چمچ لوگ جو ہیں وہ چمچ سے بریانی لکھا لکے کھا لیتے ہیں کیا کریں بتائیں کیا کریں مدد کیجئے سر نویرہ شیخ کو باہر لکالنے میں مدد کیجئے اگر وہ پیسہ ان کے پاس ہے ابھی میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے مجھے ایک کال آئی سر ایک کال آئی اور اس کال کو میں نے لائٹری لیا کیونکہ میں دن میں بہت سارے کال آٹین کرتا ہوں لیکن جب نویرہ شیخ کے بارے میں انہوں نے بتانا شروع کیا تو میں نے میرا جو ریکارڈنگ ہے اس کون کر دیا اور انہوں نے جو بتایا سر وہ تو میرے لیے بہت بلکل ایک نہیں معلومات انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو پوری مسٹری ہے اس میں سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اکیل جدہ ہے اکیل جدہ نے نویرہ شیخ کو بہت زیادہ چیٹ کیا ہے اور دلی میں میکزمم پروپرڈی اس کی ہے اور کئی بیلڈنگز کا مالک وہ ہے تقریباً چالیس سے پچاس کروڑ روپے کا مال اس کا ہے وہاں پر اس کے بک سٹالز ہے یہ وہ سب کچھ بتایا اس نے دوہزار آٹھ میں اس نے چیٹنگ کا دندہ شروع کیا اور دوہزار بارہ میں اس نے پہلے چیٹنگ ایک کروڑ دی کی اور یہ سلیپر بین کے دلی میں آیا تھا اور اس کی ساری سٹوری سر میرے پاس ہے ساری سٹوری اب یہ ریکارڈڈ ہے یہ ریکارڈڈ ہے اس میں وہ بول نہیں سکتا کہ میں نے نہیں بولا ٹھیک ہے سر اب یہ سٹوری میں اس نے نویرہ شیخ کے کیریکٹر کے بھی بھول ایسی سرشن کیا سکتا ہے اس نے بتایا کہ بھئی یہ میڈم ایسی ورسی ہے یہ ہے وہ ہے شرابی ہے دنیا ور کی باتیں مجھے نویرہ شیخ سے اس کے آمال سے کچھ بھی نہیں لینا سکتا ہے اور کسی بھی انویسٹر کو کچھ نہیں لینا وہ جو بھی ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے میرا معاملہ نویرہ شیخ سے اتنا ہے کہ میں نے جو پیسہ دیا وہ مجھے واپس کرتا ہے مجھے اس کے علاوہ نویرہ شیخ سے کچھ نہیں لینا اس کے خاندان سے کچھ نہیں لینا کسی انویسٹر سے کچھ نہیں لینا میرا کسی سے کوئی بھی نہ جھگڑا ہے نہ کوئی بات ہے میں سلیم دوبائی صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو خدا رہا آپ غلط مس سمجھے گا میں نے آپ سے نمبر بھی اسی لئے پوچھا کہ اس نمبر میں میں اتنی محنت کر چکا ہوں کہ ڈائل کرتے کرتے بھی تھک جاتا ہوں واتس اپ نہیں کیا کبھی یہ سوچ کے پتہ نہیں آپ اس کو بھی دیکھیں نہ دیکھیں یا پھر آپ غصہ ہو جائیں آپ مالی اعتبار سے بہت بڑی شخصیت ہیں ہاں دین کے اعتبار سے آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں میں کلمہ پڑھنے والا ہوں اللہ کی نظر میں ہم دونوں برابر ہیں موت آپ کو بھی آئی گی مجھے بھی آئی گی آپ بھی مٹی میں دفن ہوں گے میں بھی مٹی میں دفن ہوں گا آپ کو بھی قبر میں اللہ کو حساب دینا ہے من کے نقر کے سالوں کا جواب دینا ہے مراقرات میں اللہ کے آگے پیش ہونا ہے میرا بھی کوئی مانگا ہے دین کے اعتبار سے ہم دونوں برابر ہیں لیکن ہاں مال کے اعتبار سے آپ کا حدہ اس وقت بڑا ہے لیکن آپ کا مال آپ کے پاس آپ مجھے تو دیں گے نہیں اور میں آپ سے مانگا ہوں گا نہیں کیونکہ مجھ پر زکاة واجب نہیں ہے زکاة صدقات خیرات میں نہیں لے سکتا ٹھیک ہے سر تو بہت عجیزی کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں سر کہ نویرہ شیخ کو کسی بھی طرح چھوڑا لیے ورنہ بہت لوگ مر رہے ہیں بہت لوگ پاگل ہو جائیں گے بہت لوگ فتشی کر لیں گے اور یہ جو پاگل لوگ ہیں جو بات بات میں ویڈیو بناتے ہیں مطلب پورا ان کا جو فرسٹیشن ہے وہ ویڈیو میں لکھا لاتے تھے ان کے پاس جو ٹاپک ہے وہ کسی مقصد کا ہی نہیں ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ صرف اس لے کرتے ہیں کہ کسی طرح سے نویرہ کی فیملی ان کو میٹھی نظر سے دیکھے رحم والی نظر سے دیکھے اور ان کے آگے ٹکڑا بھکتے ہیں بس یہ ان کا ان میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں جوان بھی ہیں بڑے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اپنال علیہ السلام آپ کو نہیں معلوم ہے وہ تو ہیدر آباد میں بھی دنیا پھر کے پڑے ہوئے ہیں جو سج بولنے والے ہیں وہ سب ایٹی ہیں اور جو چمچہ گری کرتے ہیں وہ سب پرو ہیں یہ پرو کے لیے اللہ کی طرف سے بہی آئی ہے کہ ان کا حساب کتاب جو ہے وہ یہودیوں کی طرح جیسے یہودی سوچتے ہیں کہ وہ بخشے بخشا ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا تو یہ پرو والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں اللہ ہم کو معاف کر دے اور انٹی والا بیچارہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں آہ بھی بھروں ہو جاؤں گا بدنام وہ قتل بھی کریں گے تو چرچہ نہیں ہوگا ہم کو صرف پیسہ دلا دو سر مدد کر دو ہمارے بہت شکریہ اور یہ فون پہ جو مجھے میسیج آیا ہے اس کا کیا کروں سر اس کا بھی مجھے اگر آپ جواب دے دیں اس کو وائرل کر دوں یا اس کو آپ کے پاس بھیجوں یہ سٹوری سنی ہے سر چالیس منٹ کی سٹوری ہے اور اتنے سارے سسپنس ہیں اس میں میں کیا بتاؤں میں نے ابھی اس کو وائرل نہیں کیا کسی کو میں نے بتایا نہیں کسی پریس والے کو نہیں دیا سر میں جوان کمیشنر سے بات کرنی ہی کل کوشش کیا لیکن وہ بیزی تھے بات نہیں ہوئی اور میں کمیشنر ساپ کے پاس اس کو لے کے بیٹھوں گا اور بتاؤں گا کہ اتنی پروپٹی اتنا گوڑ اتنا کیش اکیل جدہ کے پاس نویرہ کا ہے جو اس نے نویرہ کو چیٹ کر کے لیا ہے اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا ریکارڈنگ ہے میرے پاس کہ جب نویرہ شیخ دلی ان کو بلائیا گیا تو وہ وہ ہی پہ تھا اکیل اکیل دلی ہی میں تھا اس کو ارس کرواتے وقت بھی وہ ٹاؤن میں ہی تھا ٹھیک ہے سر یہ ساری باتیں ہیں سر اور وہ اکلا میں اس کی پروپٹی اور جتنی پروپٹیز ہے اس کی ایک ایک پروپٹی کا نام اس نے بتایا اسے ایک ایک پروپٹی جہاں جہاں اس نے پروپٹی لیا ہے اور زمین سے ٹیرس کرتے اور اس کے کیا کہتے ہیں بیس بھائے میں نام بھول جاتا ہوں عزیز بھائے میں بھوڑا ہو گیا اس کے بیسمنٹ میں اس کے بیسمنٹ میں کیا کیا ہے یہ ساری چیزیں میں کمیشنر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ بیسکس کروں گا سب آپ کو بس یہ ریکویس کرنے کے لیے ضائمت دی کہ کسی بھی طرح نام بیرا کو چھڑائیے بہت لوگ پریشانے سے بہت لوگ میں سب کا ساتھی ہوں رو بھی میرے بھائی میری بہین میری بیٹیاں اور میرے بزرگ اور انٹی بھی میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ میرے دوست اور آپ تو سر آپ کا نمک کھایا ہے آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے بہت عزت دی تھی اس دن ہم کو اور جون صاحب آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے ایک بزرگ کو جیسے عزت دی جاتی ہے ویسے عزت دیا آپ نے بہت اعترام کیا تھا گاڑی دی ہمارے لیے ریور دی ہم کو اور آپ ملنے آئے میری ہوتل پہ اور تین ساڑھے تین گھنٹے آپ میرے ساتھ بیٹھے اور آپ نے اتنی ساری چیزیں بتائی اپنی بچی کے شادی کا ویڈیو تک آپ نے مجھے بتایا جو ایک مسلم ایک بہت پڑے آفیسر کے ساتھ آپ کی بیٹی کا رشتہ ہوا ہے وہ بھی آپ نے مجھے بتایا آپ کی سٹیج پرفارمنس بھی آپ نے بتائی آپ کا پولیٹیکل کریئر وہ بھی آپ نے مجھے بتایا سب کچھ میرے پاس ایسا سب کچھ میرے پاس میرے میموری بیگ میں سب کچھ ایسا پلیز آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے تھوڑا سا ہیلپ پر دیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی آپ لوگوں کی میں آپ دونوں کا شکر گزاروں سے شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ